تو نے مجھے لاکھوں ڈالر کا گھٹا کروا دیا فرینکلین چلا جائے یہاں سے آج کے بعد کام پہ مرا جائے ہو ارے گئیز یار کھر جگہ بس بے عزتی بے عزتی اور مجھ سے یہ بول رہا ہے میں نے اس کا لاکھوں ڈالر کا گھٹا کروا دیا اور نہ جانے میں نے اس کو کتنی بار اس کے ملین سوف ڈالر کے جو سوٹس بچائے ان کا کیا بہت ہی ناخام انسان ہے یہ اس کو تو دیکھ لوں گا میں بعد میں سب سے پہلے یہاں سے نکلتے ہیں ایک دم ناکارا انسان کہیں کا دماغ خراب ہو گیا جدی جدی چلتا ہوں رنننگ سے آ گیا میں ایک منٹ فرینکلین تو کہاں جا رہا ہے بھائی ارے بھائی میں تو جا رہا ہوں تیرے باس کو چھوڑ کے اس نے مجھے بھگا دیا ایسی بات ہے لیکن بھگایا کیوں ہے ارے اصل میں یہ مجھ سے بول رہا ہے کہ میں نے اس کا لاکھوں ڈالر کا نقصان کروا دیا پر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میں تو اس کے گھر پہ سفائی کا کام کرتا ہوں اور جبکہ میں نے اس ہلک بسٹر تجھے کتنی بار بچایا ہے رائٹ بھائی ہاں بھائی تُو نے مجھے کافی بار بچایا ہے دوستو یہ سے بہت زیادہ اچھا انسان ہے اس کے لیے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینک کو سبسکرائب بھی ارے کیا فائدہ اب لائک سبسکرائب کا جنگی تباہ ہو گئی کوئی نہیں میں جاتا ہوں دوستو چلو ہم ٹونی سٹا کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے فرینکلین کو نکالا کیوں فرینکلین تو بہت اچھا انسان ہے سب کو سپورٹ کرتا ہے جلدی جلدی چلتے ہیں ٹونی سر ٹونی سر آو آو میرے بلیک ہلک بچر تو تمہاری رننگ کیسی رہی ہاں سر رننگ تو کافی اچھی تھی لگی ایک سوال پوچھ رہا تھا ہاں پوچھو آپ نے فرینکلین کو نکالنا نہیں چاہیے تھا وہ بہت اچھا دوست ہے میرا ارے زیادہ بکواس مت کر میری بات سن میں تجھے ایک اور نئے مشین پہ بیج رہا ہوں تو پھلال وہاں پر جا میں جا کے نئے سوٹ کی تیاری کرتا ہوں ارے سر آپ بہت بیکار ہے میں ٹھیک ہے جا رہا ہوں ارے دیکھ لو گائز میرا سوٹ مجھے بیکار بول رہا ہے کوئی نہیں اس کو تو بعد میں دیکھ لوں گا پہلے اپنا سوٹ ریڈی کرتا ہوں جلدی جلدی جانا پڑے گا مجھے تو یہی پر آرام سے اس کو پیانے ویانے بجاتے ہیں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں ارے گائز اس کو تو میں دیکھ لوں گا ٹونی سٹاک کو اس نے مجھے اندر نہیں لیا اب میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کیوں نہ دوستو میں اس کا سوٹ ہی چھرا لوں اور اس کا سب سے مہنگا سوٹ چھراوں گا جو کیے بلیک پنیچر ہلک بسٹر ابھی تک کا سب سے زیادہ ڈیڈلی لیول کا سوٹ وہی ہے تو اس تو اگر میں نے وہ چھرا لیا تو میں امیر ہو جاؤں گا اب دیکھو میں رات ہو چکی ہے اب میں اس کا والا سوٹ چھرا کے لے جاؤں گا کیونکہ ویسے بھی بلیک پنیچر ہلک بسٹر اس کو پسند نہیں کرتا اگر میں اس کو چھرا کے لے گیا اس کی اور میری تو بڑھیا جمعے گی تو مزہ ہی آ جائے گا چلو جلی جلی جلتا ہے بس یار کسی بھی طرح سے دوستو وہ میرے ساتھ آ جائے ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے بھگا دے مار کے کوئی بات نہیں ہم ٹرائے تو پوری کریں گے یہ چڑھا ہوں میں جلدی سے کہیں ٹونی شٹاک اٹھا ہوا تو نہیں ہے میرے ساتھ سے سوئی رہا ہوگا بس بھائی میں رام رام سے جاتا ہوں یہیں کہی ہونا چاہیے ارے کافی بور ہو رہا ہوں میں ایک نٹ کا پر ہے ارے فرینکلن تم یہاں کیا کر رہے ہو ارے بھائی تم میرے ساتھ چل میں نہیں جا سکتا ٹونی سر نہیں تو ہم دونا کو مار دیں گے تم میری بات مان ٹونی سر تیرا بہت زیادہ ناماکار آدمی ہے ارے بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے میری بات مان نہیں بھائی تم میرے ساتھ چل رہا ہے بھی گے بھی تم اور میں ساتھ میں مل کے بہت زیادہ امیر بن جائیں گے میری بات مان ہم میکس لیول کے بن جائیں گے گارڈ تم میرے ساتھ تو چلے ایک بار پھر ہمارے دنیا چیزے چلے گی ٹھیک ہے بھائی تو چلتے ہیں تو دوستو فائنلی میں نے چرا لیا ہے بلیک پرنیشو ہرک بسٹر کو اب جلدی جلدی یہاں سے نکلتے ہیں اس سے پہلے کہ ٹونی سٹاک کو پتا چلے ہمیں بہت زیادہ امیر ہونا ہوگا کیا بات ہے میں نکل گیا مزا ہی آگیا اب بس دن ہونے کا انتظار کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے پیسے ویسے کمانے کا کام سٹارٹ کریں گے پھر تو مزا ہی آجائے گا بابرک فائنلی میں نکل آیا وہاں سے بھائی لیکن اب ہم پیسہ کیسے کمائیں گے پہلے یہاں پہ تھوڑا بہت آرام کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم باقی کی باتیں کریں گے فائنلی دوستو میں وہاں سے نکل تو آیا کہیں اب ٹونی سٹاک سوپا کوٹ کے مجھے ڈھونڈا سٹارٹ نہ کرتے اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ میں جلد سے چلتے نہ پافر ہو جاؤں کہ ٹونی سٹاک چاہ کر بھی مجھے نہ دیکھ پائے پہلے تھوڑا سوڑا سوڑا آرام کر لیتے ہیں آہ بھائی گوڈ لائٹ آرے یہ تو صبح بھی ہو گئی تھی جلدی آرے یار یہ کیا گائز ابھی تو سویا تھا ابھی صبح ہوگی کوئی نہیں چلو اب جلدی چلتے ہیں جا کر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا سب سے بہلے ریونجر حلک کو میں نے سنا ہے ریونجر حلک کے پاس اتنی زیادہ کمال کی پاورز ہیں اگر میں ان کو کسی طرح سے لے لوں لیکن بھائی ہم نے کوئی پیٹ رہے ہیں میں نے سنا ہے یہ ساری گینگ ریونجر حلک کے لیں کام کرتی ہے اگر یہ گینگ کو میں نے مار دیا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی تو مجھے پتہ دے گا کہ ریونجر کہاں پر ہے اس کے بعد میں ریونجر کی پاور چھین کر میں تجھے بہتی پاورفل ڈیڈلی لیول کا حلک پسٹر بنا دوں گا یہ والا آئیڈیا تو بڑی آئے تو چلنج سے پہنچتے ہیں رکو ایک منٹ پہلے ان کو اچھے سے پیٹ لیں آرہ بھائیا کیا چاہیے پیسہ چاہیے پیسے لے لیں نہیں پیسہ نہیں چاہیے مجھے بس اتنا بتا دو تمہارا بوس ریونجر حق کہاں پر ہے اس کے بعد میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا یہ لے آرے یار کوئی بتائے گا یا سب کو مارتا جاؤں ٹھیک ہے بھائی بتاتے ہیں تو فائنل دوستو ایک بندہ تو مان گیا بتانے کے لیے چل ٹھیک ہے بھائی اب جل سے جل مجھے پتا کہاں پر ہے ہمارے بوس وائن موڈ کے تیسر علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر سب سے ہوجی پہاڑی ہے وہاں بلکل گانس نہیں ہوتی بلکل سوکا پڑا ہوا ہے وہیں جا کے دیکھ لو ہیں اور آج کے بعد پلیس ہمیں مارنا مت کیوں نہ ماروں ویسے بھی تم برا کام کرتے ہیں اٹھو یہاں سے تم مرنے کے لائے کیوں تو گائز میں نے ان سے پتا بھی کر لیا اب جلدی جلدی ہم جا کے ریونجر کو ڈھونتے ہیں اس کے بعد اٹھ یہاں سے ابھی بھی مرا نہیں ہے کتنا بیکار انسانیں مرتا کیسے نہیں ہیں یہ لے ہاں بہیا مار جا میرے صاحب سے اس بار تو مر گیا فائنلی وہ چلو دوستو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں اور جا کر جل سے جل ریونجر کو ڈھونتے ہیں لیکن بھائی ریونجر بہت پاہول بات ہو لیکن ہم اپنا بیس دیں گے نا کیا پتا ہم اس کو ہرا دیں میں اپنا ٹرائے تو کروں گا تو گائز ہم وائن وڈ کے تیسرے علاقے پہ آ چکے ہیں یہیں کہیں ہونا چاہے یہ رہا وہ سوکھی پہاڑی جہاں پر گھانس بھی نہیں ہے ٹھیک سے تم کون ہو میں اصل میں فرانکلین ہوں لیکن ریونجر حلق تو بہت پافل ہے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ارے یار بکواس مت کر اصل میں میں تجھے حرانہ ہوں ہاں 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 تم نے زورت بری گلتی کی یہاں کر بچے ہم مرو گے تم ہم میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ارے باپ رے گائز بھاگو یہ تو مجھے بھگ کہا رہے ہو فرانکلین رکھو تو میں پکڑتا ہوں یہ لے ارے باپ رے گائز یہ تو بہت برا مار رہا ہے تو سچ میں بہت پافل ہے شاید گلاتی کر دی اس پہتنی جلدی آ کر کالے مجھے ڈاکٹر سٹرینج کے پاس چانت جیئے تھا ارے بھائی اب تو ہم مر گئے بہت برے والے جنتا مت کر ہم یہاں سے کس طرح سے بھگ کر رہیں گے کیسے بھگو گے نہ تو میں پکڑ لوں گا چلو میرے ساتھ ارے گائز ہی مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے میں تجھے پریزن لے کر جا رہا ہوں پریزن کیوں ارے نہیں دوستو چھوڑ دے میں نے کوئی ظرم بھی نہیں کیا تو انہیں ٹونی شٹاک کا سوٹ چھرایا چل میرے ساتھ ویسے بھی یہ سوٹ میرا ہوگا آجا تجھے سپنجرے کے اندر بند کرتا ہوں جب تک تو مجھے سوٹ نہیں دے گا تب تک میں تجھے تلپاتا رہوں گا کچھ بھی ہو جائے سوٹ تو میں تجھے نہیں دوں گا ارے نہیں دوستو برا فز گیا یہاں پر تو میں اب کیسے نکل کے بھاگوں ارے باپ رہے یار گائز تو پیشانی ہوگی کیسے نکلے یہاں پر سمجھ نہیں آرہا ہم 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 جل سے جل مجھے یہ سوٹ دے دے فرانکلین اور اس کے بعد میں تری جان بخش دوں گا نہیں تو تو یہیں مرے گا دونی سٹاک کا یہ کمال کا سوٹ مجھے چاہیے میں اس کو پہنوں گا اور پھر میں ریونجر بلیک پنیچر ہلک بسٹر بن جاؤں گا ہے 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 پھر تو مزا ہی آ جائے گا ارے باپ رہے گائز یادو بہت برے حفاظ گئے ارے باپ رہے ایک منٹ جلدی جلدی جانا ہوگا کچھ زیادہ ہی سو لیا میں آج پنیچر ارے ایک منٹ یہ میرا پنیچر کہا گیا ارے یار گائز یہ کیا میرا حق بسٹر کہا ہے جاؤز جانا مجھے سی سی ٹی فورٹیز دکھاؤ مجھے ابھی دیکھنا پڑے گا اوکی سر ارے نہیں گائز یہ کیا ہو گیا میرا سوٹ کو وہ فرانکلین نمونہ چوری کر کے لے گیا ارے نہیں یار اور میں سوتا رہ گیا کوئی بات نہیں ہے ایک کام کرو جاؤز مجھے میرا مارک 85 پناؤ اور جل سے جل میرے سوٹ کو ٹریک کرتے ہیں ابھی کہ ابھی اسے ڈھونڈ نکالوں گا میں اور اتنا ماروں گا اتنا ماروں گا اس کی عمت کیسے ہوئی میرا لیئے کام کرتا تھا اور میرا سوٹ ہی چھوڑا لے گیا اس کو تو میں چھوڑوں گا رہی ہے چلو جلدی جلدی نکلتے ہیں ٹھیک ہے میں اوڑنے جا رہا ہوں وان ڈو اور یہ اوڑ گیا میں چلو جلدی چلتے ہیں اچھا تو مجھے اس کی لوکیشن ٹریک ہو گئی وائن وڈ کے دیسرے علاقے پر ہے ایک منٹ یہاں پر تو یہ ریوینجر بھی ہے یہ ریوینجر یہاں کیا کر رہا ہے اورے باپری یہاں تو کچھ گڑھوٹ چل رہی ہے جا کر دیکھنا پڑے گا ایک منٹ ریوینجر یہ تمہیں پنیشر ہلک بسٹر کو پکڑا کیوں ہے کیونکہ یہ سوٹ مجھے چاہیے ارے باپری گائز یہاں در ٹوئی سٹاک بھی آ گیا میری بات سن پنیشر میرے ساتھ چل نائی سیر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا ارے یار یہ تو پریشانی ہوگی دوستو بہت زیادہ چونی سٹاک یہاں سے چپ چاپ چلا جا میں تیرے ساتھ کوئی بھی لڑا ہی نہیں چاہتا مجھے پنیشر ہلک بسٹر کا سوٹ چاہیے وہ تو تجھے ملنے سے رہا میری بات سن اس پنیشر کو ابھی ابھی چھوڑ دے نہیں تو یہاں دیری بینڈ مجھا دوں گا میں ارے باپرے کتنا برا مار رہا ہے میں ایسی مارتا ہوں تم جسے لوگوں کو جو بلکل بیکار نہ کارا ہوتے ہیں ہٹ یہاں سے یہاں سے یہاں سے اور یہ تجھے پتاتا ہوں تو یہ کام پر گیا یہاں اور یہ تجھے چھوڑوں گا نہیں میں ارے باپرے ارے گائز اس سے پہلے کی یہ لوگ یہاں پہ لڑ رہے ہیں ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں چپ چپ چلدی چلدی بھاو شکر ہے گائز میں یہاں پہ نکل گیا میرے ساپ سے آئرن مین اور ریونجر لڑتے رہیں گے اور ہم یہاں سے بھاگ گئے مزا ہی آگیا اب تو وہ مجھے بلکل بھی ٹریک نہیں کر پائے گا چلو دوستو جلدی چلدی نکلتے ہیں ڈاکٹر سٹرینڈ کیا بات دے بڑا ارے بلیز مجھے پاور دے دیجئے ٹیو بڑا پاور کیوں چاہیے تو تو پہلے سی بہت کٹرناک ارے نئی میں پریشہ ہلکبسٹر بیشا ہوں لے کہ میرے پاس پاور نہیں بچیں میرے پاس کچھ پیسے ہیں چاہے تو ان کو یوز کر دو لیکن پلیز مجھے ٹھیک کر دو ایسی بات ہے ٹھیک چل جائے گا رہے بڑا ٹھیک منتر کو کر رہے آم دوڑا ہم سن دوڑا اس کو بنا دو پاورفل ہلکبسٹر پنیشڑ ٹھیک چلو کیا رہے ارے کیا پاتے دستو اب مجھے میرے سریر میں تھوڑی بہت نہیں کافی انرجی لگ رہی ہے اب اگر ریوینجر مجھ سے لڑنے آ گیا تو میں اس کی بینڈ آرام سے بجا سکتا ہوں جلدی جلدی جانا پڑے گا اس ریوینجر نے دماغ خراب ایک منٹ یہ کیا ارے باپرے پنیشر کہاں چلا گیا یہ پنیشر نمونہ کہیں کا ارے یار ارے باپرے جانا پڑے گا مجھے بھی آئرن مین تیرا پنیشر کہاں گیا ارے وہ ہم دونوں کو دھوکا دے گیا وہ فرنکلین نمونہ میرے پنیشر کبسٹر کو لے گیا یہ تو پریشانی ہو گئی ایک کام کرتے ہیں ارے میرے باس سن ارے مجھ سے لڑما بند کر پیسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے میری باس سن نا ٹھیک ہے سنا اصل میں کیوں نہ تو اور میں ایک ہو جائیں اگر تو نے میری مدد کی میرے پنیشر کبسٹر کو لینے میں تو میں تجھے ایک مہینی کے لیے ایک ایسا خصوٹ بنا کر دوں گا جس سے تو کافی زیادہ مزے کر سکتا ہے ڈیل تو اچھی ہے تو کرنا کیا میں اصل میں تجھے کچھ پاورز دے دیتا ہوں اس کا یوز کر کے تو جا اور جا کے پنیشر کبسٹر کو میرے پاس لے گیا ٹھیک ہے میں تیار ہوں آہ تو بس یہاں بر میں تیرے اندر ایسی کچھ ٹیکنالوجیز ڈال رہا ہوں جس کی مدد سے تو بہت زیادہ ڈیوریبل پاہفل اور سٹرینگت فل ہو جائے گا بہت ہی بڑی ہے مزا ہے گا جل سے جل جا میں نے تری باڈی میں ٹریکر فٹ کر دیا اگر تو نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تجھے وہیں مار سکتا ہوں ٹھیک ہے میں دھوکہ نہیں دوں مجھتا مت کر میں جاتا ہوں جل سے جل آہ جل دی جا اور دھیان رکھنا تجھے اس ریوینجر کو چھوڑنا نہیں ہے ارے ریوینجر تو میں ہی ہوں باگل کہیں کا ٹونی سٹاک کوئی بات نہیں ہے چلی چلی چلتا ہوں ارے یہ کیا ڈاکٹر سنجھ آ جائے گا آہ باب ریوینجر آیا کیا گھڑا چلے بس کو جلدی جلدی مار دے نہیں تو یہ مرد پیسے چھل لے گا ٹھیک اڈی گاب چندہ مت کیچئے دوستو ہم مجھے ریوینجر کو رانہ آگا ہا 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 تو مجھے گزہ رائے گا میں موسٹ پاہفل ریوینجر آن دی پلینٹ ہوں تو تو ریوینجر ہو یا وینجر میں تیری بینڈ بجا کے رہوں گا دوستو چلو اس کی بینڈ بجاتے یہ لے بیٹا ایک منٹ کہاں گیا یہ ارہ جلدی مار اس کو ارے میں نے تو اس کا دو میں ہی مار دیا ایک منٹ گیا کہاں پر ہی بورا گائس کیوں نہ میں اس کی پاہر لے لوں میں نے اس کی پاہر لے لوں ارہ تو مزا ہی آ جائے گا ارے باب رے جلدی جلدی جانا پڑے گا یہ ریوینجر ابھی تک واپس کیسے نہیں آیا کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے ایک منٹ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی ارے باب رے ایک منٹ یہ کیا ہو رہا ہے جاوز جرا مجھے آگے کا سین دکھا ارے نہیں یہ کیا یہ بنیشہ حق بسٹر ریوینجر کے ساتھ کیا کر رہا ہے اگر آگے جا کے دیکھتا ہوں ابن ڈیرا ہاں تو چل سے چل مجھے پاو مل جائے اس کے بعد ٹوریسٹا کو بھی چھوڑوں گا ارے آر یہ تو پریشانی ہو گئی اگر میں اس سے بھی لڑنے گیا تو مجھے ہی مار دے گا جب اس نے ریوینجر کو مار دیا میرے صاحب سے مجھے میرا سوپیریئر سوٹ ریڈی کرنا ہوگا جو بھی گوڈ ڈائنیمک کے والا ہوگا چلے کام کرتے ہیں جاوز ہم سب سے پریشانی ہے چلتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے سوٹ کو اپگریڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس سے لڑنے آئیں گے میرا دماغ خراب ہو گیا یار میں سمجھ نہیں آرہا یہ اتنی شرط کا مجھے تھوکا دے گیا اوپر سے فرینکلین کے ساتھ مل گیا یہ تو پریشانی ہے جلی جلی چلتا ہوں یہ آرام سے چلو ٹھیک ہے اندر جاتا ہوں چل سے چل چلو جاوز چل سے سارے کامپنیٹس نکال دو اپنے سوٹ کو ریڈی کے نیگوش کرتا ہوں میرے صاحب سے بس کام ہوئی جائے گا چلو ٹھیک ہے اب جل سے جل اس کو گارڈ سوپیئر وائٹ آئیمنٹ بنا لیتا ہے ہاں تو بس اس میں مجھے کچھ کلر ڈالنے ہوں گے اور کچھ نئے گیجٹس ایکٹیویٹ اور اس کا آگ ریکٹر اور زیادہ پوافل کرنا ہوگا جسے کی میری فلسی پاور اور زیادہ بڑھ جائے اس کے بعد تو کافی مزا ہی آجائے گا چلو ٹھیک ہے اس پہ کلر کر دیتا ہے ہاں تو فائنلی میں نے اپنا سوٹ گارڈ وائٹ سوپیئر بنا لیا ہے یہ مارا یہ لے یہ لے یہ یہ بس یہاں سے اس کو بینفیٹ کر دیا چلو جاویز اب ہم اس سوٹ کو پہننے والے ہیں اب سیدھا ہم جائیں گے اور جا کر فرینکلین کو اتنا ماریں گے کہ اس کی بینٹ بچ جائے گی جاویز ہم ریڈی ہے نا جی سر ہم ریڈی ہیں آج میں اس کو پہننے جا رہا ہوں چلو اب جلدی جلدی چلتے ہیں آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اس نے مجھے تھوکا جلدی ہے اس کا بدلہ میں لے گر رہا ہوں گا فرینکلین میں ترے پاس ہی آ رہا ہوں سیدھا آج تو بچے گا نہیں نمونے ایک منٹ مجھے لگتا ہے وہ ابھی بھی مائن وڈ کے چوتھے علاقے پہ پہنچ گیا کوئی نہیں اس کو چھوڑوں گا نہیں یہ رہا ارے بابرے یہ کون اڑتا ہوا رہا ہے میں ہوں وائٹ سپیریئر گوڑ آئے میں یہ کافی بیڈ آس لگرہ ہے مجھے دے اس سوٹ میں نے بہت زیادہ محنت سے بنایا ہے تجھے اس سوٹ بلکل بھی نہیں ملے گا میں نے میں سے پیٹ کر سکا سوٹ لے لے اور کھوڈ ہی بن جائے ہوتی زیادہ کمال کے گوڑ سپیریئر آئرن ہلک بسٹر صحیح بول رہا ہے فرینکلین چلو مارتے ہیں تویسر کو صحیح بول رہا ہے کام پر گیا ہے لیکن یہ ارے پاپرے ایک منٹ آ رہے یہ رہا ارے پاپرے تو تو بہت پاپرے تو تو بہت پاپرے میں تو بہت زیادہ بہت طرح سے ہار رہا ہوں دیکھا گائز میں تنہا زیادہ پاپرے بن گیا ہوں کیونکہ میں نے ریونجر کی ساری پاورس لے لی ہیں میرے پاس اس ٹیمینا بھی انلیمیٹڈ ٹائپ کا ہے اب تو میں اس کی بینٹ بجا کر ہی رہا ہوں گا یہ لے ہار مان جائے ٹونی سٹاک کی تو بہت پنا مار ہوا آجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ہار مانتا ہوں تجھے پاس لینے لے لے پیسہ لینے لینے ارے واہ گائز میں نے ٹونی سٹاک کو اتنی جلدی حراب ہی دیا مزا ہی آ گیا اب ایک کام کرتے ہیں اس کا وائٹ سوپیئر کا سوٹ بھی ہم لے لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم اتنے زیادہ پوافل ہو جائیں گے کہ دنیا ہم سے ڈرے گی اور ہم رچیسٹ پریشر ہلک بسٹر بھی بن جائیں گے چلو جاویس اب ایک کام کرتے ہو ہم یہاں سے نکلتے ہیں اوکے سر کیا بات ہے جاویس میری باتیں سن رہا ہے مزا ہی آ گیا چلو دوستو جلدی جلدی چلتے ہیں سب سے پیر ہمیں سٹاک میں ان سے نہیں چلتا ہوں نہ جا کر اپنا پیسہ ویسا چیک کریں گے مابس کتنا پیسہ ہوا کیونکہ ہمیں آکے انہوں نے مزا ہی آ گیا ہے فرینکلین اتنی ساری کار اتنا سارا سونا کیا کریں گے مسکا ہم اصل میں گریبوں کی مدد کریں گے اچھے اچھے لوگ جو ہیں ان سب کی مدد کریں گے اتنے پیسے سے اور ہم برے برے لوگوں کی بینڈ بجائیں گے اور جو کمزور ہیں ان کو سوپر ہیروز بنائیں گے اور دنیا کو اس طرح سے بجائیں گے آڑیا تو بہت اچھا ہے دیکھا گائز آج کے ویڈیو میں تو مزا ہی آ گیا thank you so much یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے باقی سکرین پر جو آپ کو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مجھائے گا peace out